فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھاٹین راجندنگر حیدرباد آئے ناظرین اگلی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ بھودان سے ہے بھودان شہر کے عام ادبی پارٹی کے سینئر لیڈر جنویت احمد خلیل نے بھودان بستی دواخنے کا دورہ کیا عوام کی شکایت پر بھودان شہر کے شکر نگر میں کچھ چار مہینے پہلے بستی دواخنہ ٹی آر ایس پارٹی کی جانب سے بڑے ہی دھوم دھام سے ایمیلے شکیل کے ہاتھوں عوام کی خدمت کے لیے کھولا گیا تھا لیکن اس بستی دواخنے میں نہ ڈاکٹر ہے اور نہ اس ڈاکٹر ہے اور نہ کام کرنے والی کوئی ہیں کیونکہ نرس کو تین مہینے سے سالیری نہیں ملی اور مریض کا ٹیٹمنٹ کر کر ڈاکٹر دوا دے ڈاکٹر ہی وہاں پر نہیں ہے جس کی وجہ سے نرس کچھ جو ہے پیشنٹ کو دوا دے رہی ہے اگر ڈاکٹر کلینک میں موجود نہیں ہے تو نرس دوا دے رہی ہے اور نرس کو جب اتنی نولیج ہوگی یعنی اتنے معلومات ہوئی ہے تو ڈاکٹرز کی ضرورتی کیا ہے اگر اتفاقی طور پر کچھ حادثہ ہو جاتا ہے نرس کچھ غلط دوا دے دیتی ہے کسی کی جان چلے جاتی ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون یہ سوال کر دے ہیں آم آگری پارٹی کے لیڈر وہاں کے مخامی MLA شکیل احمد سے ملے پارٹی کے لیڈر ملے پارٹی کے لیڈر یہ سٹاف نرس ہے ڈاکٹر نہیں دیتا ٹریٹ پٹ سٹاف نرس دیتے یہاں پہ یہ ہسپیٹل بسی دوا خانہ چالو ہوکے دس دن پندرہ ایک مہنہ نہیں ہوگا ڈاکٹر نہیں ہے یہاں پہ کب سے نہیں ہے نہیں والوں پیشنٹس آ رہے اب ان لوگوں کی بی بی چیک کرنا یہ بی بیوشن ہے یہاں پہ پیشنٹ آنے کے بعد ایک ڈاکٹر انیلسز کرتا ہے تو اس کی ہارٹ بیٹ کیتی ہے اس کا بی پی پیشن کیتا ہے اس کو کوسے کوسے بیماری سے کوسے بیماری کو کوسے دوا خانے میں کوسے گولیاں دیئے تو اس کو سیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اس کے حساب سے ایک ڈاکٹر کو گولیاں دیتا مگر یہاں پہ غریب آباؤں کی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا چرنگانہ حکومت جو ہے یہ ڈاکٹر نہیں ہے ایک نرس خالی انچارج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو کوئی بھی آئے تو سردی زکام بخار کی گولیاں دیکھے انہوں کی ریسپانسیبولٹی پوری کر رہے مگر گورنمنٹ جو زمیدار ہے ڈاکٹر کو رکھنے کا انہوں ڈاکٹر کو نہیں پروائید نہیں کر سکرے اور شکرنگر کے اندھر شکرنگر کے اندھر چار مائنے پہ ساپنے نای دیتے ہیں میڈام آئی شو ماں آئی شو ماں آئی شو سار آئی شو سار آئی شو آئی شو آئی شو آئی شو آئی شو مہین جنید احمد خلیل آم آدمی پارٹی خید بودھن گزشتہ چار مائنے پہلے شکرنگر میں جو بستی دوا خانہ اناغریشن ہوا اناغریشن کے وقت تو تی آر ایس کے ہمارے شکیل آمیر امیلے صاحب بہت ایسے افتتہ کرے جیسا کہ ملٹی سپیشالٹی ہسپیٹل کھول دیا آپ اور آج میں چار مائنے کے بعد بستی دوا خانے کا دورہ کیا تو یہاں کی حقیقت یہ معلوم ہوئی کہ گوششتہ تین ہفتوں سے یہاں ڈاکٹر نہیں ہے اور تین مہینے سے وہ ڈاکٹر بیچاروں کی سیلری نہیں ہے اور موجودہ سیسٹر کو بھی یہاں سیلری نہیں ہے سیلری نہ ملنے کی وجہ سے وہ ڈاکٹر صاحب لیو لگا کے چلے گئے اور بول رہے کہ جب تنخواہ ملیں گی تو آؤں گا بے شک جو آدمی کام کرتا اپنے گھر چلانے کے لیے محنت کرتا اگر اس کو تنخواہ نہیں ملی تو کہاں جائیں گا بیچارہ میں جب ڈی امیچو صاحب کو فون کرا تو ڈی امیچو صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے میں ڈیپٹے ڈی امیچو میڈم کو فون کرا تو میڈم بول رہے ہاں انہوں اپلیکیشن دے کے چلے گے پھر میں پوچھا تو دوسروں کو یہاں پائنٹ کرنا کالیکٹر صاحب کے نالیج میں لانا لوکل ایمیلے صاحب کے نالیج میں لانا یعنی تو کچھ آگے ڈی امیچو کو بولنا بولے تو انہوں بولے ہم سب کے نالیج میں لالیے مگر میں پوچھنا چاروں ڈی ایر ایس گورنمنٹ جو آج بی ایر ایس کا نام لے کے ڈلی میں ایک آفیس کھول کے پورے ہندوستان میں ہم ایسا کارنامہ کریں گے سمجھا رہے آپ آپ کا بستی دوا خانہ چار مہینے میں بند کے قدار پہ آ گیا یہاں پہ کام کرنے والوں کو چار مہینے میں تین مہینے کی تنکہ نہیں ملی اور آپ پورے ڈلی میں ڈنڈو رہا پیٹ رہے اور ایمیل اے شکیل صاحب آپ جس نیت سے آپ یہاں چالو کریں لوگوں کو بے خوف بنائیں کہ بھئی یہ بستی دوا خانہ ہم ایسا لائے بہیسا لائے آپ کی جدو جہد سے نہیں آیا لوگوں نے مقامی لیڈروں نے آپ کے اپوزیشن لیڈروں نے بھی ڈشٹی کلیکٹر صاحب سے پرسنل پرسنل طور پہ جا کے ریکویسٹ کی دی کہ صاحب شکنگر کی عوام کے لیے یہ بستی دوا خانہ یہاں پہ دالو ہمارے پاس جب اتلاع ملی لوگوں کے مریضوں کے فون آئے کہ یہاں پہ کوئی فیسیلیٹی نہیں ہے ڈاکٹر نہیں ہے خالی جا رہے سردی بخار کے گولی دے کے بھیجا دے رہے بہت پریشان ہے بھائی اس معاملے میں ایشیو اڑھا بھول تو آپ آج یہ انسپیکشن کرے تو یہ بری حالت ہے میں ڈسٹی کلیکٹر صاحب سے گزارش کروں صاحب بستی دوا خانے کے اندر فوری ڈاکٹر لائیے ان کے تنقائیں کو پوری دے دیجئے اور شکنگر کی عوام کے لیے غریب عوام کے لیے یہ ایک سہارہ بنا تھا اس کو اور سہارے کے طرح باخی رکھئے یہ ہماری آپ سے عدبن گزارش ہے اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر حدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس من نام آر ایس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارہ نو سائیڈ ایفیکس نو آپریشن تشخیش کرتے ہوئے دوائے کی جاتی ہے فراہم تو دیر نہ کرے جلد ہی تشریف لائے آر ایس یونانی فارمیسی بہدربرا ایکس روڈ اپوزیٹ کنارہ بینک ہیدراباد مزید تفصیلات کے لیے ربط کرے نائن تری نائن زیرو سکس ون زیرو فور تری سکس پر مزید تفصیلات کے لیے